اسلام علیکم دوستو تو دوستو آج میں آپ لوگ کے ساتھ تین گاڑیوں کا ریویو شیئر کروں گا جس میں سوزوکی راوی ٹویٹا کرولا اور ٹویٹا ویٹس شامل ہیں تو دوستو ویڈیو کو ایڈ تک دیکھئے گا میں تمام گاڑیوں کا تفصیل بھی بتاؤں گا اور ساتھ میں اس کا پرائس و کانٹیکٹ نمبر بھی بتاؤں گا تو دوستو سب سے پہلے ہم راوی گاڑی کا ریویو کرتے ہیں تو دوستو یہ لاہور ریجسٹرڈ گاڑی ہے سارے ڈاکو میڈز بھی اس کے اوریجنل اور کمپلیٹ ہے دوستو اور باہر سے یہ گاڑی تقریبا شاور ہو چکی ہے اندر سے ٹوٹل جنون گاڑی ہے اگر میں لیفٹ سائٹ کی بات کروں تو دوستو لیفٹ سائٹ سے گاڑی میں کوئی سکریچز اور ڈینٹ بینٹ وغیرہ نہیں ہے پیک سائٹ سے بھی آپ گاڑی کو چیک کر سکتے ہیں دوستو اس کے ساتھ جو ہے لوٹ کا پرمٹ بھی موجود ہے اور لاہور ریجسٹرڈ گاڑی ہے ڈاکو میڈز بھی سارے اس کے کمپلیٹ ہے اور اوریجنل بھی ہے اور دوستو یہ رائٹ سائٹ سے بھی آپ گاڑی کا کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائٹ سے بھی گاڑی میں کوئی ڈینٹ پینٹ اور سکریچز وغیرہ نہیں ہے اور دوستو یہ انڈی سوٹانوے کمارڈ لے انٹیریور بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کے تو دوستو یہ انڈیس سوٹانوے کا مادل ہے دوستو اور سارے ڈاکو میڈز بھی اس کے اوریجنل اور کمپلیٹ ہے آخر میں اس گاڑی کا جو آنر ڈیمانڈ ہے وہ تقریباً ساڑھے چار لاکھ روپے اور اس میں باقی کمی بیشی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو گاڑی میرے پاس موجود ہے وہ ٹویٹا کرولا دو آزار کا مادل ہے دوستو اور یہ بھی لاہور ریجسٹر گاڑی ہے سارے ڈاکو میڈز بھی اس کے اوریجنل اور کمپلیٹ ہے دوستو اور باہر سے یہ گاڑی تقریباً ایٹی پرسنٹ اپنی اوریجنل کلر میں ہے باقی ٹویٹی پرسنٹ جو ہے وہ شاور ہو چکا ہے یہ لیفٹ سائٹ سے آپ گاڑی کو چک کر سکتے ہیں لیفٹ سائٹ سے گاڑی میں کوئی ڈینٹ پینٹ وغیرہ نہیں ہے دوستو اگر فرنٹ فینڈر کی بات کروں میں تو دوستو فرنٹ فینڈر جو ہے وہ اس کا اپنی اوریجنل حالت میں ہے یہ اس کا کلر بھی اتر چکا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اگر دور کی بات کروں میں تو دور بھی اپنی اوریجنل حالت میں ہے یعنی کہ اوریجنل کلر میں اس کا بھی جو ہے یہاں سے رنگ اتر چکا ہے بیک ڈور بھی اپنی اوریجنل کنڈیشن میں دوستو اوریجنل کلر میں ہے چھت بھی جو ہے وہ بھی اس کا اپنی اوریجنل کنڈیشن میں یعنی کہ اوریجنل کلر میں ہے باقی بیک فینڈر میں اس کا جو ہے وہ سپری موجود ہے دجگیہ وہ بھی ضیاعت اپنیک اوریجنل کلر میں ہے دوستو اگر ہائت سیٹ کی بات کروں میں Peter pan Eva کو جوروں میں تو ہائٹ سائٹ سے بھی گاڑی کافی خوبصورت کنڈیشن میں کوئی سکریچز اور ڈین پینڈ وغیرہ کا کام نہیں ہے اور اگر بیک فینڈر کی بات کروں میں رائٹ سائیڈ پہ تو دوستو اس میں بھی یہ بھی شاور ہو چکا ہے اور بیک دور کی بات کروں میں تو رائٹ سائیڈ سے تو بیک دور رائٹ سائیڈ بیک دور جو ہے وہ بھی اپنی اوریجنل کلر میں ہے ڈرائیور دور جو ہے وہ بھی اوریجنل کلر میں ہے ابھی اس گاڑی کا انٹیرر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو انٹیرر سے گاڑی ٹوٹلی اپنی جنوان کنڈیشن میں ہے سوچ بارڈ وغیرہ کی کنڈیشن بھی کافی بہترین ہے اس کا گیر جو ہے وہ اس کا منوال ہے یعنی کہ ٹرانس میشن اس کا منوال ہے باکی دورز اور سیٹ کی کنڈیشن وغیرہ بھی اس کی اچھی ہے تقریبن اب اس گاڑی کا میں انجرلوم بھی آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں دوستو آپ لوگ اس کا انجرلوم بھی دیکھ سکتے ہیں اور انجرلوم سے دوستو ٹوٹلی جنوان گاڑی ہیں اور دوستو یہ ڈیزل سے پیٹرول میں کنورٹ ہو چکی ہے یعنی کہ یہ دوستو پہلے جو ہے تا یہ ڈیزل انجن میں تا ابھی جو ہے یہ پیٹرول میں تبدیل ہو چکا ہے پیٹرول میں پیٹرول انجن اس میں لگا دیا گیا ہے ساتھ میں اس میں سینجی بھی لگا دیا گیا ہے انجن وائز جو ہے کافی لش کنڈیشن میں یہ گاڑی تو دوستو اس گاڑی کا جو آنر ڈیمانڈ ہے وہ گیارہ لاکھ روپے باقی اس میں تھوڑی سی کمی بیشی ہو سکتی ہے کوئی فکس پرائس نہیں ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ٹویوٹا ویٹس موجود ہے اور دوستو یہ بھی دو ازار دو کمانڈل ہے دوستو اور پیشاور ریجسٹر گاڑی ہے ڈاکومنٹس بھی سارے اس کے اریجنل ہیں دوستو یہ گاڑی باہر سے تقریبا سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ آپ کی اریجنل کنڈیشن میں ہے لیف سائٹ سے آپ گاڑی کا کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں لیف سائٹ سے گاڑی اپنی ٹوٹل اوریجنل کنڈیشن میں ہے یہ چت کی کنڈیشن بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لیف سائٹ سے گاڑی میں کوئی سکریچز اور گین پینٹ وغیرہ نہیں ہے ٹائر کی کنڈیشن بھی اس کی تقریبا فیسٹی پرسنٹو سکسٹی پرسنٹ ہے بیگ سائٹ سے بھی آپ گاڑی کا لپ دیکھ سکتے ہیں بیگ سائٹ سے بھی گاڑی زیادہ اپنی اریجنل کلر میں ہے یہ رائٹ سائٹ سے بھی آپ گاڑی کا لپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائٹ سے بھی گاڑی کافی خوبصورت کنڈیشن میں ہے اور دوستو کوئی اس ٹین پینٹ و سکریچز وغیرہ نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں ابھی اس گاڑی کا انٹیریل بھی میں آپ لوگوں کو بکا رہتا ہوں تو دوستو آپ اس کا انٹیریل بھی دیکھ سکتے ہیں اور آل سوچ بوٹ کی کنڈیشن جو ہے وہ بھی کافی بہترین ہے اس کا گیر جو ہے وہ اس کا اٹومیٹک ہے یعنی کہ ٹرانس میشن اٹومیٹک ہے باقی ڈورز اور سیسٹ کی کنڈیشن بھی تقریبا اس کی اچھی ہے وہ ابھی اس گاڑی کا میں آپ لوگ کو انجن روم بھی دیکھا رہتا ہوں تو دوستو انجن روم سے گاڑی ٹوٹل بھی جنوان کنڈیشن میں ہے اور انجن سے بھی گاڑی کافی خوبصورت کنڈیشن ہے تو دوستو یہ اس میں انجن جو ہے وہ تیرہ سو سی سی کا ہے باقی یہ پیٹرول پر چالی ہے دوستو ایسی بی اس کا جو ہے وہ بھی چھل کنڈیشن میں ہے اور دوستو یہ پیشاور ریجسٹرڈ گاڑی ہے ڈاکومنٹس سارے اس کے اورجنل اور کمپلیٹ ہے آخر میں اس گاڑی کا جو آنر ڈیمانڈ ہے وہ چودہ لاکھ روپے باقی اس میں تو انسی کمی بیشی ہو سکتی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہرانی والی ویڈیو آپ کو بہت سانی مل سکیں اللہ حافظ